ایک ملکہ دکھائی دیتی ہے جو شدید بوزو اداوت سے بھری ہوئی ہے لیکن اسی ڈرامے میں ملکہ سرسی کے ساتھ ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آتا ہے جو واق آف شیم کے نام سے مشہور ہے اس واقعے میں ملکہ سرسی لینسٹر کو ایک انتہا پسند مذہبی گروہ کی جانب سے برہنہ کر کے دار الحکومت کی سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے اسے اس حالت میں دیکھنے والا مجمع اس پر کڑا کرکٹ پھیکتا ہے اور شیم شیم کے نارے لگاتا ہے ویسے تو گیم آف تھرونز ایک فکشن یعنی افثانوی ڈراما ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتی کہ اس میں دکھائی گئی برہنہ واق آف شیم حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہے اور پندروی صدی عیسوی میں گزری انگلینڈ کی ایک مشہور ملکہ جین شور کے واقعے سے اخذ شدہ ہے یہ تاریخ میں گزری وہ بدنصیب ملکہ ہے جسے چودہ سو تیراسی عیسوی میں لندن کی سڑکوں پر برہنہ جسم اور برہنہ پیروں کے ساتھ گھمایا گیا اہل لندن کی ایک بڑی تعداد نے یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پر غدار غدار کے نارے بھی لگائے ایسا کیوں ہوا یہ جاننے کے لیے ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں ملکہ جین شور کی زندگی پر قدیم ادوار میں بادشاہ کی ملکہ یا محبوب نظر کنیز ہونا بہت سے فائدوں کا سبب ہوا کرتا تھا کیونکہ بادشاہ کی محبوب عورتیں کہیں اس سے بڑی بڑی جاگیریں اپنے نام کروا لیتیں تو کہیں اپنے رشتے داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائد کروا دیتیں وہیں انہیں وزیروں سفیروں اور دیگر افراد سے تحفے تحائف بھی خوب ملا کرتے لیکن بادشاہ کی چہیتی ملکہ ہونے کا ایک تاریخ رخ بھی تھا اور وہ یہ کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے مخالفین اس ملکہ کا جینا اور مرنا دونوں دو بھر کر دیتے تاریخ میں ایسی ملکہوں کی مثالیں بھری پڑی ہیں جو شاہی تخت سے سیدھا تختہ دار تک جا پہنچیں ملکہ جین بھی انہی میں سے ایک تھی جین 1445 اسوی میں لندن کے ایک امیر سوداغر کے گھر پیدا ہوئی اپنے خاندان کی امارت کے باعث اس نے اپنے وقت کی بہترین تعلیم حاصل کی ذہانت اور خوبصورتی کے بہترین امتزاج کے باعث اسے لندن کے عالی خاندان اپنی دعوتوں میں مدعو کرنا باعث فخر سمجھتے جین ابھی کمسنی میں ہی تھی کہ اس کی خوبصورتی کے باعث انتہائی امیر ترین گھرانوں کے رشتے اس کے لیے آنے لگی جین کا باپ جو جل سے جلد اس ذمہ داری سے سبگدوش ہونا چاہتا تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی لندن کے ایک بہت بڑے سنار اور امیر ترین آدمی ویلیم شور سے کر دی اور یہی سے جین کا نام جین شور ہو گیا یہ شخص یعنی ویلیم شور عمر میں اپنی بیوی جین سے پندرہ سال بڑا تھا اس سے شادی کرنے کے بعد جین کو دولت و سروت تو خوب میسر آئی لیکن ویلیم شور نامی اس کا یہ شوہر اپنی مردانہ کمزوری کے باعث جین کے ازدواجی حقوق ادا نہ کر سکا چنانچہ 1476 عیسوی میں پاپ 64 نے ویلیم شور کی نامردی کے سبب اس شادی کو ختم کر دیا اس موقع پر جین شور کی خوبصورتی اور اس کی جوان عمری کو دیکھ کر اس کے ہمدردوں اور اس کے غم میں شریک ہونے والے حوص پرستوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ان ہمدردوں میں انگلینڈ کا بادشاہ ایڈورٹ فور بھی شامل تھا انگلینڈ کا یہ بادشاہ انتہائی حسن پرست اور عاشق مزاج مشہور تھا جب اس نے حسین و جمیل اور کم عمر جین شور کو دیکھا تو اسے بھی اپنی ملکاؤں میں شامل کر لیا یہاں اپنی حضر جوابی اپنے علم اور حسن کی بدولت جلد ہی جین شور بادشاہ ایڈورٹ کی محبوب ترین ملکہ بن گئی جس سے ایک پل کی دوری بھی بادشاہ کو گوارہ نہ تھی وہیں عوام کی جانب سے جین کو اس کے بے پناہ حسن اور نازک اندامی کے باعث روز آف لندن کا خطاب دیا گیا کیونکہ یہ ملکہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل بھی تھی جو بادشاہ سے سفارش کر کے لوگوں کی غلطیاں معاف کروا دیتی یا ضرورت مندوں کی تکلیفیں دور کروا دیتی لوگ بھی جین کو اس قدر نظرانے اور تحائف دیا کرتے کہ اس کا شمار لندن کی امیر ترین عورتوں میں ہونے لگا روز و شب بہت سکون و اتمنان سے گزر رہے تھے کہ اچانک اس کا شوہر اور بادشاہ ایڈورٹ فور مختصر سی علالت کے بعد صرف چالیس سال کی عمر میں انتقال کر گیا اور جین شور کی کائی یکا یک پلٹ گئی کیونکہ اگلا بننے والا بادشاہ ریچرٹ تھری تھا جو گزشتہ بادشاہ ایڈورٹ کا چھوٹا بھائی تھا اسے اپنے بھائی کے طرز حکومت اور حکومتی معاملات میں اس کی ملکاؤں کا عمل دخل بالکل پسند نہ تھا دوسری طرف ملکہ جین شور نے بادشاہ ایڈورٹ کی ایک اور ملکہ ایلیزبیت کے بیٹے تھومس سے شادی کر لی اور اپنے ایک پرانے عاشق لارڈ ہیسٹنگ کی مدد سے بادشاہ ریچرٹ کے خلاف ایک اتحاد قائم کر لیا اس اتحاد نے ریچرٹ تھری کی کافی مخالفت کی لیکن جیسے تیسے وہ بادشاہ بن ہی گیا ریچرٹ نے بادشاہ بنتے ہی لارڈ ہیسٹنگ کو غدار قرار دے کر اسے سولی پر چڑھا دیا جبکہ بادشاہ کی بڑی ملکہ ایلیزبیت کو جادو گری کا مجرم قرار دیتے ہوئے اسے موت کی سزا دی گئی اور اس کے تمام خاندان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا جانے متوجہ ہوا جس کے باعث یہ اتحاد عمل میں آیا تھا اور اس نے ملکہ جین شور کو سخت سے سخت سزا دینے کی ٹھانی چنانچہ اس نے سابقہ ملکہ جین شور پر جادو گری کے ساتھ ساتھ بدکاری اور جسم فروشی جیسے الزامات بھی آئیت کیے اور اسے لندن کی سڑکوں پر برہنہ جسم اور برہنہ پیروں کے ساتھ گشت کروانے کے احکامات جاری کیے چنانچہ بادشاہ کے حکم پر روز آف لندن کہلائی جانے والی اس حسین ترین اور امیر ترین عورت کو صرف زیر جامع پہنا کر لندن کی سڑکوں پر دن دھاڑے گھمایا گیا اور یہ تماشا تمام اہل لندن نے ملحظہ کیا اس شرمناک سزا کے بعد جین شور کو تا عمر جیل میں گزارنے لڈگیڈ نامی قیت خانے میں بھیج دیا گیا خوش قسمتی سے اس قیت خانے کا فوجی افسر جین شور کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے کچھ عرصے بعد بادشاہ سے جین شور کی رہائی اور اس سے شادی کی اجازت طلب کی جسے بادشاہ نے منظور کر لیا اس شادی سے جین شور کے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا اس کے بعد تاریخ جین شور کے حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ جین شور جو کبھی لندن کی امیر ترین عورت ہوا کرتی تھی اس کے آخری دن انتہائی غربت اور قسم پرسی کی حالت میں بسر ہوئے جین شور کی کہانی میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دولت ہی کو اپنا اڑنا بچھونا تسلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک ساہی رہنے والا ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں